اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کی واردات پیش آئی گئے اور یہاں پر کئی سارے لوگ ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کتے حملہ کر رہے ہیں یہ منت کالنی شوطیرت کے پیچھے کا ایریا ہے اور یہاں پر وہ کتے ہیں جہاں پر آنے جانے والے مسافروں پر حملہ کر رہے ہیں ہم پر اندر جا چکے لوگ ہم پہنچ چھے لوگوں کو کتوں نے جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور وہ سیبیل ہسپٹال میں وہ زیر علاج رکھا گیا ہے نام کیا تیرا محمد محمد زک کی محمد زک escort محمد زکری محمد زکری کہstring سکول جاتے بچوں پر گھر کے قریب کھلنے والے بچوں پر بھی کتے حملے کر رہے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دھونڈ رہے ہیں کتوں کو کیونکہ وہ کتوں کا ایک جھونڈ ہے جو عوام پر حملے کرتا رہتا ہے شیو تیرت اپارٹمنٹ کے پیچھے مانت کولنی جسے کھا جاتا ہے شیو تیرت اپارٹمنٹ کے پیچھے مانت کولنی جسے کھا جاتا ہے ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ آج ایک ہی ساتھ پانچ یا چھے بچوں کو کتوں نے کاٹایا کتے کاٹنے کی وجہ سے پانچ چھے لوگ جس میں بچے ہیں زیادہ تر وہ اسپتال میں جیر علاج ہیں وہ اسپتال میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے چھے کارپوریشن کی ذمہ دار یہ ہے سمارٹ سٹی کہا جاتا ہے بلگام شہر کتے ہیں جنگ کو نکلے جیسا لگ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے کم سے کم تقریبا 15 دنوں کا جو تکلیبوری ہمنا یہ ہمنا ملوم ہے بچوں کو کاٹی جائے پریشان میں ادھر کے اندر آ رہا ہے کتا اور جا کے بولے تو ہمارے کوئی بھی ریسوانس دنے کے لئے تحرم نیس کا یہ ہمیں کیا کرنا آپ کمپلیٹ دیئے تھے کتے مار رہے تو کتے جو مار رہے تو کتے جو مار رہے اسی تکلیبوری رات پر نیند دیں چھوٹے چھوٹے بچے اسکل جانے والے یہاں اسکل جاتا ہی آتا ہی جاتے رہتا ہی اتتے بڑے بڑے ٹولے ہیں پندرہ پندرہ کے ٹولے ہیں اور دو بچے کتے جھنڈ میں آتے ہیں بچوں پر حملہ کرتے ہیں اس طرح کی وارتہ کیونکہ ابھی ہم نے صغیل اسپطال ہو کر آ رہے ہیں اور کئی ساری بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ زیر علاج ہے کسی کے بچے کے پاؤں کو کاٹا ہے پیپ پر زخم دیکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوا آئے لیکن وہ کارپوریشنل میں بولنے میں وہ کارپوریشنل رسپانس لے رہے نہیں ہم کارپوریشنل اسے ترکاز کرتے ہیں اس کا جل سے جل تو وہ پکڑ کے کچھ بھی کرو جو ہال ہے نہیں اس کا جو گندہ پورا ہمارے کولی میں آ رہے تھا یہ کولی میں گندہ آنے کے وجہ سے یہ بچے یہ کرتے سب آ کے پورا ٹولی جمعہ کے یہاں بیٹھ رہے ہیں اس کی جو گندگی ہے وہ جو کھاتے چکن کا یہ وہ سب آتی ادھر گزا ہے وہ آنے کے بعد میں کیا ہو رہا ہے پورا ٹکلیٹ کتے کھا کے ہاں بٹھ رہے ہیں وہ نہیں ملنے کے بعد میں کچھ بھی پھیکنے گئے وہ لے کے اٹک کر رہے ہیں آج ایک ساتھ پانچ لوگوں پر یعنی کی ایک لڑکا ہے پھر پانچ چھوٹے بچے ہیں جن کے اوپر حملہ کیا زخم کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کی واردہ جی ہوئے تو اس کے پہلے لیکن یہ نہیں کرے آج جو ہوا پانچ لوگوں پھوا اس کے پہلے دو تین لوگوں پھوا کٹا ہے لیکن ہم نے ہوتا ہے وہ ان کے پاہ مہباب جائے وہ ہلاس کر کے لئے آج جو ہوا نہیں وہ خطر نہ ہوتا ہے وہ ان کے پاہ مہنے کیا ہم نے ہوتا ہے نہ ہوتا ہے یہ پہ تک پہ آج فرص frequent آپ نے کٹھیا اس سے پہنے کا کہ کریں وہ ان کے دن جو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھتا ہے اس کی طرح خوف ڈر لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے اور وہ کسی طرح سے وہ جو کتے کاٹ رہے ہیں کیونکہ جھنڈ میں آتے ہیں اور تقریباً دس پندرہ کا جھنڈ ہے اور وہ ایک بچہ کھیلتے رہتا ہے تو وہ بچوں پر جا کر حملہ کرتے ہیں یہاں پر گاڑی سے گزرنے والے سواریوں پر بھی حملہ ہوتا ہے لیکن اس کا علاج اب تک نہیں ہو پر ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے واردہ تے دیکھی گئی ہے یعنی کہ بیلغام شہر کے کئی علاقوں میں اس طرح کی واردہ تے پیش آ رہی ہے اور ہم بارہ اس طرح کی خبروں کو سنتے دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کا علاج کیوں نہیں ہو پر آخر اس کے لیے ذمہ دار کون ہے پوری غلی کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے در کے مارے یہ کتوں کا خوف اس طرح کا دہشت دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے غلی میں گھر سے باہر آنا نہیں چاہتا کتوں کا خوف اس قدر بڑا ہوا ہے کہ لوگ درخوف کے سائے میں یہاں پر جھی رہے ہیں آخر اس کے لیے ذمہ دار کون کارپوریشن میں بھی بجٹ سینکشن کیا جاتا ہے کتوں کی نصبندی کو لے کر بھی لیکن بجائے کم ہونے کے ان کی تائداد بڑھتی جاری ہے اور تائداد سر بڑھتی نہیں جاری بلکہ وہ کتے بچوں پر چھوٹے بچوں پر حملہ ور ہو رہے ہیں بڑوں پر حملہ ور ہو رہے ہیں رات دیر رات کچھ لوگ کام کو جا کر آتے ہیں کچھ مزدور ہیں کچھ اپنے دکانوں کو بند کر کے ہوتلوں کو بند کر کے آتے رہتے ہیں ان پر جو ہے حملے مستقل کیے جا رہے ہیں یہی یہاں کے عوام آپ دیکھ سکتے کہ ایک عجیب منظر اس طرح کا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے خود ہی اب نکل پڑے ہیں کتوں کے خوف سے نجات کس طرح سے ملے یہی ایک نظارہ یہاں پر بھی اندھیرہ ہے دیکھیں ایک کارپوریشن کی جانب سے یہاں پر لائٹس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا ہے یہاں مجبور ہے لوگ کس کس قدر یہاں پر جینا ہے کیونکہ اگر جھنڈ میں آ کر کسی پر حملہ کرتے ہیں اگر جان مال کا نقصان ہوتا ہے اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون تو یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کب تک آپ کا رہے گا سری اگر آپ اس طرح سے جاکتے رہیں گے اب یہ وہ کتا ملنے تک کرنا پڑے گا سر نی تو بھی دوسری بچوں کو بھی خطرہ رہے گا سر اس لئے اب یہ وہ دیکھنا پڑے گا سر وہ کتا کی ترے اسے بھاگانا تو پڑے گا یہ تو کارپوریشن کی پکڑنے کو پڑے گا کتا سے پہلے بھی آپ کمپلینٹ کر چکے ہیں پھجری کمپلینٹ کرے تھے ابھی آتوں کل پھجر آتوں کر کے بڑھ رہے ہیں ہاں کالا پڑھ رہتا ہے بلکہ انٹرس کو لیٹ لگا ہواں انٹرس کو لگا ہواں سے رنے میں وہاں بریج پاس ہے وہاں ایک دم کالا پڑھتا ہے وہاں ایک دم ہو لیٹ لگا وہاں ایک دم ہو لیٹ لگا اس سے پہلے آپ کبھی کمپلینٹ نہیں کیا وہاں لائٹ کی ضرورت ہے میں تو ابھی آگ ہوئی رہی ہوں میں کہا ایک بسوں میں آکے میں کمپلینٹ ہوں میں کیا نہیں کیا منتکولنی کا یہ نظارہ ہے اور یہاں پر لوگ آج خوف کے سائے میں اس لیے جی رہے ہیں کیونکہ ایک ساتھ پانچ لوگوں پر کتوں نے حملہ کیا ہوا ہے کتوں کا جھونڈ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس سے پہلے بھی بارہا فریاد درج کی گئی تھی کمپلینٹ بھی درج کی گئی تھی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں اب امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کی اور بلگام شہر کے مختلف علاقوں میں بھی اس طرح کی واردات آپ دیکھ سکتے ہیں اسپتال میں جو ایڈمیٹ ہیں جو زخمی آہیل کلمنی زکی نائی رومان ہنچن منی اور ایک شیوانی لمانی جو لڑکی ہے وہ بھی آٹھ سال پانچ سال کے بچے ہیں جو یہاں سے وہ گھر کے سامنے بھی اگر کھلتے ہیں تو ان پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اس طرح کی واردات یہاں پر لوگ بارہا بتا رہے ہیں اور بھی کئی مختلف گروپ بنائے گئے ہیں کتوں کو تلاشنے کے اور کتوں کو تلاش رہے ہیں لیکن یہ کام تو کارپوریشن کا ہونا چاہئے کارپوریشن بڑی سنجیدگی سے لیتے ہوئے کیونکہ اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون بن جاتا ہے ہم یہاں پر موجود ہیں منتکواللی میں بہت کم جگہ پر آپ نے دیکھی ہوگی لیکن یہ ہے حقیقت ہے یہ سچائی ہے کہ کتوں کا قہر بلغام کے مختلف علاقوں میں دیکھنے ملتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آزم نگر کی ایک ریپورٹنگ کی تھی آزم نگر میں وہ ایک چھوٹی بچی پر حملہ کیا جاتا ہے جو اور یہ کی تو موت بھی ہوگئی تھی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کے لئے ذمہ دار کون سوال بھما پیرا کر اسی بات پر آتا ہے کہ آخر اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داری کون لے گا پورا یہ سے راستے پر اندھیرہ دیکھنے دیکھتا ہے اس آگے بھی اگر دیکھیں گے تو یہ دو لائٹ سے یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے لیکن آگے جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بیپل اندھیرہ ہے اور یہاں پر یہ کتوں کا سڑ پر تو کتوں کا راج نظر آتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھئے کوئی گھر کے باہر نہیں ایک درخ خاف یہاں پر دیکھنے کے لئے شکریہ ادھا حافظ موسیقی